ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کالجز اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور جو ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آٹھ مہینے سے پہلے ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا جب سیلیکشن لسٹ نکلی ہماری تو پہلی سیلیکشن لسٹ میں ہمارا نام آ گیا تو ہو گیا امر سنگھ کالج میں ایڈمیشن اس کے بعد دوسری سیلیکشن لسٹ میں اپ گریڈ کر دیا اب جس کا دوسری میں آیا اس کا تیسری کال لسٹ نکلی چار بجے اس تیسری لسٹ میں پھر سے اپ ڈیٹ کر دیا ہیں کالجز اور ہمیں اپ گریڈ کی ہیں کالجز یہاں سے کسی کو دور مطلب کسی کو ہائی در پورا ہے کسی کو اللہ چی باگ ہے کسی کو کہاں ہے مطلب دور دور کر دیا ہیں کالجز نزدیک سے اٹھا کے میرا پرسو پہلے جانلیزم میں نکلا تھا پھر میرا وومنز میں نکلا تھا پھر میں وہاں گئی میں نے فی بارا میں نے بکس لائی میں نے یونیفارم لائی اس کے بعد انہوں نے اپ گریڈ کیا اور بولا آپ ڈگری کالج اید کا میں ہوں اید کا میں مجھے ڈالا اور اردو سبجیکٹ پہ میں اتنا بولنا چاہتی ہوں جس کالج میں ہم تھے ہم اسی کالج میں رہیں گے میں نے بکس لائی میں نے کلاس بھی اٹینڈ کی میرا نام یاور ہے میں پامپور سے میرا ایڈمیشن ایس پی کالج میں ہوا تھا ہمیں کلاس سٹارٹ ہوئے ہیں پچھلے چار دن سے چار پہنچ دن سے تو اب ہم نے بکس لائی ہے یونیفارم لائی ہے اور میں نے ہوسٹل بھی کیا ہے وہاں پہ پی بھی دیا ہے وہاں پہ ہمارا کہنے کا مطلب خالی اتنا ہی ہے جو ہم جہاں جس کالج میں ہم تھے ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں اپ گریڈ کالج نہیں چاہیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے کشمیر سے سٹوڈنٹس ہیں یہاں ڈسٹک سری نگر میں پورے جمہو کشمیر سے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں سری نگر میں انہوں نے ایڈمیشن کیا انہوں نے رومز بک کیے ہوسٹلز بک کیے اپنے لیے تاکہ ہم یہاں پہ ہمارسنگ میں پڑھے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر سے آپ کر رہے ہیں اپ گریڈ اور بور رہے ہیں کہ ایک اور لسٹ آئی کہ اس میں پھر سے اپ گریڈ اب ہمیں خالی گھومنا ہی ہے ان کے پیچے آٹھ مہینے سے ایڈمیشن نہیں دیا اور آپ بور رہے ہیں کہ نہیں اپ گریڈ کرو اپ گریڈ کر کے پھر ہم گھومتے رہیں ہم پڑھیں گے کب ہمارا ٹائمز آیا ہو رہا ہے بیسکلی بچوں کا جو کنفیوجن ہے یہ بلکل غیر ضروری کنفیوجن ہے کیونکہ بچوں نے جو سیلیکشن جو ایڈمیشن فارم جمع کرتے وقت جو پراؤ پر فرنسز کی تو ہماری جو سیلیکشن لیسٹ جو ہے طریقہ جو ہے وہ پراؤ پراؤ پیسٹ ہے اس میں جو ہے سیسٹم نے کمپیوٹر نے بچے کے پریفرنس کے حساب سے اس کو کالیج اللہرڈ کیا اور سبجکٹ اللہرڈ کیا تو جو فرسٹ پریفرنس تھی کمپیوٹر کی وہ سبجکٹ پریفرنس تو اگر وہ اس کا میریٹ آتا ہے اس سبجکٹ میں تو اس کو وہی سبجکٹ مل جاتا ہے فار اگزامپل اگر کسی بچے نے فرسٹ پریفرنس دی تھی بوٹنی سیکنڈ دی تھی زوالوجی تھرڈ دی تھی کیمیسٹری لیکن چونکہ میریٹ میں اگر وہ اس کا میریٹ کم تھا تو اس کو پہلے سیلیکشن لیسٹ اس کا نام آیا اس کو تھرڈ پریفرنس میں لیا کیمیسٹری سپوز جب دوبارہ اس کو سیکنڈ لیسٹ آیا تو سیکنڈ لیسٹ میں کمپیوٹر جو پروگرامیٹ لیسٹ ہے اس میں کمپیوٹر نے اس کو اس کے حساب سے جب میریٹ نیچے چلا گیا اس کے حساب اس کو دوسرا سیکنڈ پریفرنس میں بوٹی نے دے دیا تو ظاہر سے بات ہے بچے کو اپ گنڈیشن ہوئی اس پر سبجیکٹ راہ سوال کالیج کا کسی بچے نے اگر فرس پریفرنس عمر سنگھ دیا تھا اس وقت اس کو عمر سنگھ نہیں ملا اس کو بے میں نہ ملا لیکن جب سیکنڈ لسٹ آیا اور میریٹ نیچے چلا گیا اس کو اپنی پریفرنس مطابق اپنا کالیج ملا عمر سنگھ تو اس کو عمر سنگھ کالیج میں شفٹ کیا گیا جو پھی کا معاملہ ہے جو بچوں کا پریشانی کا باعث بن رہا ہے ہم نے بڑا ہے ہم نے کلاس بھی لیا یہ چونکہ کلسٹر یونیورسٹی سارے کالیج ہمارے پاس محفوظ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بچے کو کوئی دوبارہ نہیں جمع کرنے پڑے گا یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی شارٹ ڈیوریشن میں کوئی فرق نہیں یونیورم کا اگر بکس لائی ہے تو اگر واقعی ایسا کوئی معاملہ ہے ہم دیکھ لیں گے اس بچے کو کتاب کو کمپنسیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر واقعی یہ ہے کہ اس نے کتابیں لائی ہے تو اس کو کچھ خرچہ